مسلسل ٹی وی دیکھنے اور خود کو کرونا وائرس سے متعلق پریشان کن معلومات سے دور رکھنا یقین مشکل ہو رہا ہے کچھ لوگ گھبرانا شروع کر دیتے ہیں انگزائیٹی یا ذہنی تناو میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے ماہر نفسیات میری ایلورڈ کہتی ہے کہ گھبراہت تناو کا فطری رد عمل ہے بطور انسان ہمیں ایسا کیا لگتا ہے جیسے یہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے لہذا پانی سٹور سے ختم ہو جاتا ہے حالانکہ ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے ہمیں پانی کے پانچ کریٹس کی ضرورت نہیں ہے اور اب تو سٹورز نے بھی صرف ایک یا دو کریٹس کی لیمٹ رکھ دی ہے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آپ کی خبر کا ذریعہ کیا ہے اس بارے میں بھی ہوشیار رہنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ غلط یا جھوٹی معلومات پریشانی میں اضافہ ہی کرتی ہے دوسری جانب اب موقع ہے کہ پرانے دوستوں سے رابطے بحال کیے جائیں اب ایک موقع ہے آپ زیادتر گھر میں ہوتے ہیں آپ رشیداروں یا دوستوں سے رابطہ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے طویل عرصے سے بات نہیں کی ہر بہران کے ساتھ مواقع موجود ہیں ماہرین نفسیات وائلی رائٹ کا کہنا ہے کہ زندگی معمول کے مطابق جاری رکھنا بھی تناہوں میں کمی لانے کے لیے موثر ثابت ہوتا ہے نظم و ضبط کے ساتھ دن بھر کی سرگرمیاں جاری رکھنے سے بھی یہ احساس ملتا ہے کہ حالات آپ کے کابو سے باہر نہیں خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے آپ کو اپنی دیکھ بھال میں مصروف رہنے کی ضرورت ہوگی معمول کو برقرار رکھنا ہر رات اسی وقت سونا اور صبح اٹنا اسی طرح کام کرنا ضروری ہے جیسے کہ یہ عام دن ہے اس کو چھوٹی کی طرح نہ سمجھیں بلکہ نہائیں کپڑے بدلیں وقت پر کھانا کھائیں ماہر نفسیات ارینہ ملکسٹیان کہتی ہیں کہ انسان اپنی نفسیاتی حالت کے مطابق ہی بہران کا سامنا کرتا ہے ان لوگوں کیلئے مشکل ہوگا جو پہلے ہی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں وہ خاص طور پر الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے مل نہیں سکتے جن پر انحصار کرنے کی انہیں عادت ہے لیکن شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹکنالوجی ہے کہ ہم کال کر سکتے ہیں ہمارے پاس سکائپ اور فیس ٹائم ہے اس کے ذریعے اپنوں سے بات چیت کرنے ہمدردی کا مظاہرہ کرنے اور ایک دوسرے کی تیکبھال کرنے میں مدد ملتی ہے خوف و حراس کی صورت میں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ صحیح طریقے سے سانس لینے سے بھی تناؤ کی سطح کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے بہت آہستہ سے سانس اندر لیں پھر باہر نکالیں یہ کم از کم تین بار کریں اور آپ کو محسوس ہوگا کہ تناؤ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا اس وقت ہم سب ایک ہی صورتحال سے گزر رہے ہیں ڈاکٹرز اور ماہرین نفسیات صرف معتبر ذرائع کو پھڑنے اور آپس میں گفتگو کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر یقینی اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے علم اور حقائق ہی پہلا قدم ہے میکسیم موسکولکوف کے ساتھ امران جدون ووئس آف امریکہ